آج ہے بارہ اپریل دو ہجار چوبیس اور دن ہے آج سکربار کا اور اس وقت ٹائم ہو رہا ہے صبح کے نو بج کر تیس منٹ اور میں ہوں اس وقت ہماشل پردیس کے ڈلہوجی میں آج کی ویڈیو سے جتنے بھی ٹوریسٹ ہماشل پردیس ڈلہوجی چمبہ کھجیار کی طرف اپریل دو ہجار چوبیس میں گھومنے کا ٹور پلان بنا رہے ہیں تو آج کی ویڈیو سے ان ٹوریسٹوں کو جانکاری دی جائے گی کہ آج یہاں کا دن برکہ کیسا بہتر تھا اور آج یہاں پر کتنے زیادہ ٹوریسٹ جو ہیں وہ گھومنے کے لیے آئے ہوئے تھے تو چلو آئیے یاترہ کو سٹارٹ کرتے ہیں نو بج کر تیس منٹ ہوئے ہیں اور میں پہنچ گیا ہوں گیسٹوں کے ہوتل میں اب دیکھتے ہیں گیسٹ کب تکرڑی ہو کر کار کے پاس پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے آج آپ لوگوں کو ہیماچل پردیس ڈلوچی سے آج کا موسم دکھا دیتے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے آج ہیماچل پردیس ڈلوچی سے آج کا بہتر صبح سے ہی آج اچھی تیج دھوپ نکلی ہوئی ہے اب دیکھتے ہیں سام تک آج میں کیسا موسم ملتا ہے دس بچ کر آٹھ منٹ ہوئے ہیں اور گیسٹوں کا سمان آ گیا ہے موسم بھی اچھا ہو گیا آج ہاں بھوپ نکلی ہے کل گئے تھے مارکیٹ پھر سام کو ہاں بہاری جو آپ بولے تو وہیں کھانا کھائے اچھا تھا ہاں سستہ بھی اور تاجہ بھی ہے نہیں نہیں بہت تھوڑا جیسٹ بھی تھا ہاں پہ بیٹھنا بڑا ہاں سیٹنگ کے لئے جگہ نہیں تھی اچھا گوڑ مورننگ سر گوڑ مورننگ گوڑ مورننگ آج تو اچھا موسم ہو گیا نا نا لیٹ تو کیا ہوگا اچھا موسم ہو گیا ابھی اگر ہمیں آنسے خجار جاتے ہیں ہم ایک ہی گھنٹے میں پہنچ جائیں گے نا ٹھیک ہے ہماری بھوٹو تو آئی نہیں رہی تھا ابھی جیسے ہم جائیں گے تو پورا چمبا گھومیں گے پہلے اوکے نہیں ہوتل لے نا ہوتل تو سام کو لیں گے نا آپ جب دور سے آتے ہو تب تو آپ کو رڈی ہونا ہو تو ابھی تو آپ رڈی ہیں پورا گھوم گے پھر ہوتل تو لیں گے ریسٹ کرنے کے لیے یہ تو پھر کل سے ڈین کونڈ اور کالا ٹوپ کل کریں گے نا جاتے جاتے ہم پہلے گومنے والے پھوٹو بے چل جائیں گے نا کوئی گیٹ کھنڈایا ہے یہ کھنڈایا ہے یہ لائٹ نہیں بند ہوئی ابھی ابھی بھی نہیں ہوئی ابھی دیکھیں اب ہو گیا کھنڈا چلی اور گھیجر کون لیٹ کیا نا پانی کرم نہیں کسی بیش اور لیٹ ہوگا شیو جے فان کیا تو کون اٹھا نہیں رہا ہے شاید آٹھ بچے نیچے جو اپنا کالنگ کا ہوتا کون کرتے ہیں 8 بجے کے بعد ان لوگ پون اٹھایا میں نے وہی تھا کہ آپ نے 8 بجے بولا تھا کہ آپ 8 بجے ٹیاری نہ ہو جائیں 8 بجے بولا کہ یہ لوگ جلدی سے تیار ہوں اب لوگ لیٹ کرتے ہیں آپ تو تیار ہی ہیں کھجیار کے پارک میں بھی آپ نے جانا ہے تو کم سے کم 50 لوگ تو اور چاہیے ایسے آپ کلے چلے جائے کہ کوئی نہیں ہے تو آپ چھوکے جاتے اس چیز کو کچھ کھانے پینے گیا دیکھنے کل تھی مارکٹ میں سامکو دیڑ دیڑ تھی شامکو کل زیادہ تھی ہم لوگ پڑھتو گئے تھے تب نہیں تھی کل اچھی تھی مارلوڈ میں درمگو میں بہت رشتہ کر کل سن پڑھتو آئے تھے کل سارے پھول تھے آپ کا اوٹل بھی پھول تھا اس طرف کے سارے اوٹل لگ بھول تھے نہیں کھانے والے جو کھالی تھی اچھا 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 آج اچھا دور ہے اچھا آج ہم نکل رہے ہیں کل پھر ادھر ہی آئیں گے کھجیار کے بعد جو آج اس روٹ سے جا رہے ہیں کل اس روٹ سے آئیں گے ابھی چمیرہ لیک چمبہ یہ سب گھومتے ہوئے ابھی چلے جائیں گے سامکو پھر آ جائیں گے کھجیار کل پھر ڈین کونڈ کالا ٹوپ یہ سارا گھومتے ہوئے اب دیکھو کل تاجہ برف ہو یہ سامنے ہو کل جب ہم گئے اوپر سنو پوئنٹ پہ تو دکھنی رہا تھا باری سٹارٹ ہوگی تو اب دیکھو سارا ہوا یہ آگیا یہ آگیا باستین باستین آگیا آج ہم بنی خید تک جائیں گے اور بنی خید سے پھر پورا راؤنڈ کر کے اور پورا پاڑ کا چکر پھر کھجیار آئیں گے ابھی ہم جا رہے ہیں کل پھر چلے جائیں گے آج آہ سے پاڑ بن رہا ہے یہ ادھر جائیں گے چوٹی پہ یہ آگیا روک گارڈن جیسے پنچ پولا تھا ادھر بھی جا کے آ جاؤ کیونکہ یہ پھر نہیں آئے گا ہمارے روٹ میں گیارہ بچ کر ایک منٹ وے اور ہم پہنچ گے روک گارڈن دیکھنے کے لئے گیارہ بچ کر پین تیس منٹ وے ہیں اور ہم لوگوں نے روک گارڈن گھوم لیا ہے اور اب ہم بڑھ رہے ہیں آگے چمیرا لیک کی اور کیوں گے پھر ہو یہ گیارہ بچ کر پین تیس منٹ وے اور ہم لوگوں نے روک گارڈن گھوم لیا ہے یہ گیارہ بچ کر پینہ میرا لیک بوٹنگ پوینٹ نے چھل ہم ہے ہم چیز پر میں بچ کچھ بناتی نہیں ہے آپ کو خطے یہ ہے یہ چلے ہیں اب یہ جو ہم نے برپ کا جو پاد ہے ساچ پاس یہی راستہ تا اس کا ادرہ دیشٹینس لکھا ہوا یہ ایک سو ساٹھ کلومیٹر یہ لکھا ہے یہ سب سے اپر ساچ پاس ساچ پاس ایک ساٹھ کلومیٹر ایک ساٹھ کلومیٹر اگر اگر جاتے ہیں تو ہم اس برپ کی رینج کو تیس کرتے ہیں جو سامنے دکھ رہی ہوا پیٹرول ہے لیٹے درہا ہے پیٹرول ہے لیٹے درہا ہے 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 ابھی نیچے آتے ہیں ہمیں یہ ٹینک پھولی کرنے بڑتا ہے چونکہ اوپر تو پیٹرول بم پی نہیں ہے چوی یہ دیکھو یہ ہے چمیرہ لیٹ یہ ندی ہے یہ رابی ندی اس کو اندرہ ڈیم بنا کر روک دی ہے چمیرہ پروڈیکٹ کا نام ہے اور وہ بیچ میں بوٹنگ ہو رہی ہے تو یہ در سے بھی ایک بیو کی فوٹو لے لو کیونکہ ابھی ہم آئٹ پہ ہے جب اس کے برابر چلے جائیں گے تو ایسا نہیں دیکھے گا یہ یہاں سے ڈیم بھی دیکھ رہا ہے اور ہم پہنچ گے چمیرہ لیک بیو پوئنٹ اور یہ ہے آج چمیرہ لیک بیو پوئنٹ سے آج کا بیو بلکل ساف آسمان اور اچھی تیج دھوپ بیو پوئنٹ بیو پوئنٹ بیو پوئنٹ بیو پوئنٹ یہ ہے رابی ندی تو جب ادھر سے آگے نکلیں گے پھر یہ بیٹی ہوئی دکھے گیا یہ آگیا چمیرہ لیک بوٹنگ پوئنٹ اوپر سے چمیرہ لیک بیو پوئنٹ اب ادھر نیچے چلے جانا بوٹ کرنی ہوئی تو ٹھیک ہے نہیں کرنی ہوئی تو فوٹو فوٹو نگال گیا جانا پھر اس کے بعد آگے ایک باٹر فول آئے گا پھر آئے گا بھلی ماتا ٹیمپل وہ تو آپ کے ساتھ ہیں گے نا ہاں ڈاڑی سے جائیں گے نا تو اب ادھر جا کے آجاو آپ نیچے یہ آگے سے راستہ یہ مانگیر جیسا ہے میں گاڑی بری لگا لیتا ہوں لگا لیتا ہوں لوٹل ہی ہے یہ ادھر سے نیچے جائے گا راستہ بارہ بچ کر بیس منٹ ہوئے اور میں نے اپنے گیسٹوں کو چمیرہ لیک بوٹنگ کرنے کے لیے بھیج دیا ہے اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آج اتنی ٹوریسٹ کارے جو ہیں یہ چمیرہ لیک بوٹنگ پر پہنچی ہوئی ہے ایک بچ کر دس منٹ ہوئے ہیں اور گیسٹ چمیرہ لیک گھوم کر آگے ہیں بوٹنگ نہیں کیا بوٹنگ تو مومبائی میں بہت کیا بیچ سموند رہے ایک دو گھنٹے بوٹنگ سے یلی باگ لیکن بیٹھے بہت اچھا لگا ٹھنڈ ہاں ٹھنڈ ہاں پہاڑ ہاں ہاں اگر آگے آئے گا بھلی ماتا ٹیمپل پھر چمبہ پھر کھجیار ہاں آجا ہاں 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 ٹھنڈ ہاں ٹھنڈ ہوں پھول ہوں ہاں ٹھنڈ ہاں چھائے میں گاڑی رہا کی سٹی رہے نکال لو ایک دو فوٹو ایک دو فوٹو ایک دو فوٹو انکال تتنی ہوتا ہے بہت فوٹو نکالتے ہیں ایک دو فوٹو بہت فوٹو یہ سکتی ہے یہ لکھا ہوا ہے سوائے بھو پرکت دی بھی بھلے ہی ماتا بھلے ہی ماتا کی جاوہ ہے بھلے ہی ماتا کی جاوہ بھلے ہی ماتا کی جاوہ ایسے ہم دیکھتے ہیں تو اس لگتا کہ پہنگوں کے کیسے جانے کر آسا بہتر ہی مانگیر کے لئے لئے مانگیر کے لئے کافی پیڑ ہوگی یہ سر آج بہتر بھلے ہی ماتا مندیر میں درسنوں کے لئے پہنچے ہوئے ہیں بہت ہی زیادہ یاتری جو ہیں یہ آج بھلے ہی ماتا مندیر میں درسنوں کے لئے پہنچے ہوئے ہیں تصویریں آپ لوگوں کے سامنے ہیں تین بچ کر چار منٹ ہوئے ہیں اور ہم لوگوں نے بھلے ہی ماتا مندیر میں درسن کر لئے ہیں پوری کی پوری جو بھلے ہی ماتا کی کار پارکنگ ہے وہ ٹورسٹ کاروں کے ساتھ بھری ہوئی ہے اور پوری کی پوری جو روڑ ہیں اس کے دونوں درف جو ہیں یہ آج گاڑیاں ہی گاڑیاں بھلے ہی ماتا مندیر میں کھڑی ہیں تو مجھے آج بھلے ہی ماتا مندیر کی کار پارکنگ میں جگہ بھی نہیں مل پائی یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تصویریں آپ لوگوں کے سامنے ہیں یہ دیکھئے آج بھلے ہی ماتا مندیر میں اتنے سردالو جو ہیں یہ درسنوں کے لئے پہنچے ہوئے تھے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں روڑ کے دونوں درف جو ہیں یہ گاڑیاں ہی گاڑیاں کھڑی ہیں اور آج مجھے بھلے ہی ماتا کی کار پارکنگ میں گاڑی کھڑی کرنے کے لئے جگہ بھی نہیں مل پائی یہ دیکھئے یہ دیکھئے تصویریں آپ لوگوں کے سامنے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آج بھلے ہی ماتا مندیر میں اتنے سردالو جو ہیں یہ درسنوں کے لئے پہنچے ہوئے ہیں یہ دیکھئے ان کے گیسٹ آرہے ہیں نا کوئی ہے کھڑی نی کرنے دے رہے ہیں گاڑی ہے یہ ان کے جیپ گیسٹ آئے کوئی ہے آپ نے فاؤن آڈباز کر دیا تو رکنے دے رہے تھے نہیں میں ہیدار لینے چلا کے تمہیں میں نے بولے کہ آپ فری ہو کے بول کرنا تو باہر باہر بولے دے آگے کرو آگے کرو یہ آئے گیسٹ ان کے اپر کافی بیڑ ہوگی بیڑ بیڑ بولتا ہے لیکن اتنی نہیں ہے کہ درسن ہوگئے تھے ہاں ڈھا ہاں خیلے ہاں ڈھا ہاں کھایا آپ نے تو نسیب کی بات تو راج تو ایسے ہی سکر بار تو ماتا گئی دین ہوتا ہے ہاں نے آپ کو بولا ہاں کھانا نہیں کھائوں گے میں نے کھا لیا کھانا چھو میرا لیکن میں ہی جب آپ گئی تھے ہوتر بوٹیں کی لیے تو میں نے کھا لیا تھا اوکے چلیجے اچھے سی درسن ہوگے ہاں تین بچ کر ستائیس منٹ پر ہم نکل رہے ہیں چمپ ناک خونہ کنو کندر نکال لیں گے فوٹو نکال لیو گی یہاں لکسمنجولا اس کا مینٹیننس ہوتا ہے نا مینٹیننس ہوتا ہے نا اس کو کر دیا ہونی چی سے یہ تو کرائیں گے یہ تو کرائیں گے اس لائیں گے نہیں جلدی اتر جاؤ پر گاڑی پر آگے لگاتا ہوں پاڑی نہیں لی آجائیں گے تین بچ کر چالیس منٹ ہوئے اور ہم پہنچ گئے ہیں بھلی ماتا منگیر میں درسن کرنے کے بعد کانڈی پول دیکھنے کے لیے تین بچ کر پنجتالیس منٹ ہوئے ہیں اور ہم لوگوں نے کانڈی پول بھی دیکھ لیا ہے ہوجہ رہا تھا 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 ایک منٹھلو کو گئیی دورہ سے دورہ کے لیے آم پر وہ اب تو پکا کر دیا نا نیچے سے نہیں گل جائے ہم نے تو پہلے تو اس کو کنڈی پول دہا دیکھیں لوگ گبرا جاتے تھے ٹھے گھرے یہ تھا کانڈی پول جھولا پول کانڈی جھولا پول چلیے چلیے جی کانڈی جھولا پول بھی دیکھ لیا پھر کالے ہو گیا بدل تل کی طرح ہاں ہاں یہ کالے ہو گیا پھر بدل تل کی طرح اس سے کالے بدل ہو گیا یہاں سے ہم لوٹ جائیں گے باپس یہ اگر یہ چلے جاتے تو ہم چلے جاتے تو اس برف کے پار کی طرف نہ یہ اور آگے جانا ہوتا ہے اب ہم یہ مڈگے چمبا اور خجاعر کی طرف یہ باپس یہ اب باپس نہیں آئیں گے اب باپس نہیں آئیں گے وزیزر والے نے کارٹا نہیں گیا دیکھو ایک پیر بیٹھ کھل گیا ہے اس کا دلوں کا کھل گیا ہے ہمیں لگتا ہے چار بچ کر چاریس منٹ ہو رہا ہم آگے چمبہ تو کیا تھک تو نہیں کہ چلنا چمبہ اندر گومنے کی سیدھا خجار جلنا ہے تو آیا چپ گو گروہ دیکھا ہےatisf Fif życia au narrow ärیمار یہ ہے باقی اگرا اسا کل ہوا تو کلا جاہیں گے چمبہ دیکھنا ہوگا تو knee ہوا ہوئی پہ ابھی تو تھکے ہوئے لائیں ہوا وقتنہ دیکھا بالنکٹر میں جاتے جاتے your time لگ جائے گا ہے THE date bo ú taken percent چالے بعد چار بچ کر چالیس منٹ ہو ٹکھے خوب گروہ پہتھنے کے چمبہ اور اب چمبانی گھومیں گے ہم ہے نا چلتے ہیں کھجار ہے یہ آگیا ابھی ندی ابھی ایک دم ندی سے ہم کھجار کے لیے پاڑ کی چوٹی کی طرف چندہ سرو کریں گے جیسے ایسے اوپر جڑیں گے بہتر بدلتا چلا جائے گا ایک گھنٹہ لگے گا گا ہاں آپ کے لگے گاں Capitol에 کریں گے گا ہاں آپ کو سپنے گے گا ہاں کیسے ہاں اکتے ہیں کہ آپ کے لیے گھنٹ کے لیے پاڑ کی ہے گا ہاں آپ نے کہا ہاں massacre ناあشنایا ہے یہ شکریہ ہے یہ گا ہاں چندہ ہے اور یہ کھجار اور چم با ہاں چمبہ سٹی آئی جی نا بھی آگے وہی ندی جا رہی ہے تو امچھا میرا ڈیم کروز کر کے اس پاڑ پہ چلے گئے تھے نا اور اس پل سے دبارہ پھر اسی پاڑ پہ آگے آگے بڑھتے بڑھتے ہی آل دے لو پتھر کرتے ہیں مدے وڑی دے مدے پتھری کاری تھی دیکھیں نتکنی بڑھو ہے پھر چمبہ کرتے ہیں نا کل ہو ہوا تو دیکھ لیں گے اگر من ہو ہو تو اگر آنا ہوگا تو آجائیں گے اگر وہ ڈین کو کالا ٹوپ کی طرف جانا ہوگا تو کالا ٹوپ چوہ اس پہلے کھجیار دیکھ لو نا دونوں کا ڈیسٹنس برابر ہے ساتھ کہ کھجیار آنا ہوگا تو آجائیں گے چار بچ کر پچاس منٹ پر ہمیں چل رہے ہیں چپا سے کھجیار کی اور کھجیار بچ گیا اب اکیس کلومیٹر ڈلو جی چھا لیسو ڈبل ہوگی روڈ پہلے یہ سنگل تھی جتنی پکی ہے نا اب اتنی دکھور بن گے اس کو باہر کے بھی اپنے گاڑی لے کے آئیں گے ان کو بچھلانے میں دکھتا نہیں ہے آپ کوئی بھی سامنے سامنے دیں آئیے آپ کوئی بھی گاڑی ہوا پتلی نا ہوا پتلی آگے تو کانچ بند ہو جائیں گے ابھی آپ کے کھجیار پونسے پونسے آپ کے کانچ اپرو جائیں گے کیونکہ اتنی دھنڈیاں لگے گی ہاں سے کہاں گوم کے آگے کہ کانی دھن ڈا ان nice has his ڈا انتұ جائیں گے ہاں 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 BE ہاں 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 کون ہاں ہاں شب 수를 ٹھے ہاں رہا ہے وہ بنارہے ہیں نا بھئے ڈبل تو کر رہے ہیں یہ تو کافی بلا زیادہ لوگ آ سکتے ہیں اور سیفٹی ہوتی ہے اس سے روڑ کو چوڑا کر رہا ہے روڑ کو چوڑا کر رہا ہے یہ کیسے دکپا سکتے ہیں یہ کیسے دکپا جیسے سامنے ہو رہا ہے یہ سات کلومیٹر خجیار یہ با ہے یہ بیان تیس کلومیٹر ہے لوگ بہت ہیں لاأبی گہا ہے پہلی گوہر دیمی تکپ تھے توڑا وہ دو سمسوری نینی تال لیکن اتنا لام با پہر پہر پہ جو چلنا ہیا ہے پہلی گا رہا ہے لام با سفر ہوگیا ہے پہلوگا پہر ہوگیا ہے پہلوگا ہے پہلوگا ہے پہلوگا ہے 2-3 کٹ سفر ہے تاہر پہلوگا ہے پہلوگا ہے پہلے سوہ پاڑ کی چوٹی پہ تھے ہم پھر ندی تک اترے پھر وہ بیلی میں رہے اب پھر ندی سے پھر چوٹی پہ پاگے پانچ بچکر پچاس منٹ ہوئے اور ہم آگے کھجیار اور روم مجھے نہیں لگتا ملے گا جیدر گاڑییں بڑی لگی ہوئی ہیں یہ ہے کھجیار کا پارک یہ پیڑ دے ہو کتر اچھے یہ کھجیار یہ یہ کھجیار یہ پورا ایک بڑا پارک تو اس کو ابھی آنا ہوگا ابھی آ جانا صبح آنا ہوگا صبح آ جانا ادھر سے انٹری کرنے آپ نے یہ اندر یہ نیچے نہیں جا رہا راستہ یہ اور بس اس کے اندر چلے جاؤ اور بس یہ ہی ہے ٹیلنے کے لیے یہ کھجیار یہ اسی کو منی سوجلینڈ بولتے ہیں یہ بڑا پارک یہ جگہ جگہ پورا اس کا راؤنڈ کرو ٹیلو کھلو گرین ہے گرین ہے یہ دیکھو یہ دیکھو یہ یہ سامی پھر ادھر ہے اندر وہ پول جیسا ہے ادھر کر سکتے ہیں یہ جیل ہے بیچ میں ہے یہ جیل ہے یہ نیچرال جیل نا یہ ہے یہ تو در ہوگا آگے کھجیناگ ٹیمپل ہورس رائیڈنگ بھی ہے ہورس رائیڈنگ بھی ہے پیرا گلائیڈنگ بھی ہے تو پہلے ہوتل دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد پھر ادھر آ جانا آپ نے ساتھ سے تھوڑا ریشت کر کے آنا ہوگا ہورس ریشت کر کے آنا ابھی آنا ہوگا ابھی آنا ہوگا جب تک سن لائٹ ہے تب تک ہی گوم سکتے آپ ہی صبح جیسے ہو جانا ہوگا صبح آپ چھے بجے آج آپ سکتے جیسے ہو جانا ہوگا چلیے جی پانچ بچ کر چوبان منٹ ہوئے اور ہم آتیے خچیار ابھی کا روم مل جائے اب ٹھیک ہے پیچھے پیچھے جادہ نہیں ہی ہاں 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 یہ اپل کے پیڑا ہے دیکھو یہ یہ جو پیڑا ہے اپل کے پیڑا ہے تو اپل گالڈرن میں بھی آپ کو جانے کی چورت نہیں پڑے گی ہے صاحب کمرا ہے نا اچھا نمرا خالی ہے چلو دیکھتے ہیں پانچ بچ کر چھپن منٹ ہوئے اور ہم پہنچ گے خجیار تو آج ہم یہیں پہ سٹے کریں گے تھک گئے ہوں گے آج لمبا سفر سے جم گئے چلیے اب روم دیکھتے ہیں پھر ریسٹی ریسٹ ہے اب کل گیارہ بارہ بیزک ریسٹی ہے پھر چیک آؤٹ ٹائم پہ نگلیں گے بسک تھوڑا لیٹر چلیے چلیے